سیدنا عثمان غنی کے حکیمانہ اقوال کم کھانا سہت، کم بولنا حکمت، کم سونا عبادت، لوگوں سے کم ملنا جلنا آفیت ان حکیمانہ اقوال کو اگر ہم ہمیشہ کے لیے اختیار کر لیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ کم کھانا سہت و تندرستی کی علامت ہے تاریخ شاید ہے کہ جب لوگ کم کھانا کھاتے تھے سادہ خوراک استعمال کرتے تھے تو بیماریاں ناپیت تھیں اور چھوٹی موٹی تکالیف نزلہ، زخام، بخار وغیرہ کا علاج بھی کھانے پینے کی اشیاء سے ہی گھر میں ہو جاتا تھا ہمارے بزرگوں کو کچھ گھریلو ٹوٹ کے جو ان کو اپنے آباؤ اجداد سے ملتے تھے وہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتے تھے اور کسی کو ڈاکٹر یا حکیم کی ضرورت کم ہی پڑتی تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی ہے اور جب تک ہم بچپن میں مٹی سے کھیلتے رہے مٹی کے برطنوں میں کھانے پکتے رہے اور پینے کے لیے بھی مٹی کے برطن استعمال ہوتے رہے ہم بہت سی بیماریوں سے مستثنہ تھے لوگ آج کی بیماریوں کے ناموں سے بھی ناعاشنا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جو آداب تعلیم دیے ہیں آج ہم مسلمان ان کا بالکل خیال نہیں رکھتے اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا مل کر کھانا دائے ہاتھ سے کھانا پینا برطن کو اچھی طرح صاف کرنا اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اور سب سے اہم بات یہ کہ پیٹ کے تین حصے کر کے ایک حصے میں کھانا اور دوسرے میں پانی اور تیسرے حصے کو سانس کے لیے چھوڑنا سننا طریقہ ہے کھانے میں چھوٹا نوالا لینا اور خوب چبا چبا کر کھانا بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس کو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے عبادت کی جو لذت رمضان میں ملتی ہے وہ باقی دنوں میں نصیب نہیں ہوتی اس کی وجہ کم کھانا ہے جب ہم تھوس تھوس کر کھاتے ہیں تو اس سے دماغی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے نیند بھی زیادہ آتی ہے دوسری چیز جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ کم بولنا حکمت ہے ہمیں بولنے سے زیادہ سننے پر توجہ دینی چاہیے بعض لوگ زیادہ بولنے کو قابلیت سمجھتے ہیں حالانکہ ہم جتنی باتیں کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ غلطیوں اور گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے زبان کے گناہ بے شمار ہیں جھوٹ اور غیبت الزام اور بہتان بد زبانی اور گالی گلوچ گانے اور موسیقی جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی چگلی اور کانہ پھوسی لغ کلام شرکیہ اور کفریہ کلمات اس کے علاوہ بہت سے گناہ جن کا تعلق زبان سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرتا ہے یا خموش رہتا ہے قرآن و سنت میں زبان کی حفاظت کی خاص تحقید کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اور فرمایا کتنے ہی لوگ قیامت کے دن اس زبان کی وجہ سے اوندے مو گسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تیسری چیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کم سونا عبادت ہے لیکن جو لوگ لمبی تان کر سونے کے عادی ہوتے ہیں نمازوں کے وقت بھی سوتے رہتے ہیں وہ اللہ کے آئد کردہ فرائض سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اگر ہم نمازوں کے اوقات کی صحیح پابندی کریں اور عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگنے کی بجائے جلدی سونے کی عادت ڈالیں تو تحجد کا احتمام کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اس طرح ہم کم سونے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ارشاد باری طالع ہے ان کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ راتوں کو اٹھ کر خوف اور عجر کی امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں چوتھی چیز بھی بڑی اہم ہے کہ لوگوں سے کم ملنے جلنے میں آفیت ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ لوگوں سے کتا تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے بلکہ بلا ضرورت لوگوں کے پاس جا کر ان کے معاملات میں مخل ہونا گپ شپ کے لیے مجلس مناکد کرنا گانے بجانے والوں کی محفل میں جا کر ہسی مزاک میں اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرنا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کی عادت کے لیے گئے یا کسی ضرورت کے لیے کسی سے ملے اور درنا دے کر بیٹھ گئے تازیت کے لیے بالخصوص خواتین باہم مل کر ایک دوسرے کی غیبتوں سے آمال نامہ خراب کرتی ہیں دراصل اس طرح کے میل ملاب کی بجائے گوشہ تنہائی کو آفیت قرار دیا گیا ہے تاکہ نوافل اور ذکر اور اسکار دعا اور تلاوت جیسے نیک آمال کے لیے زیادہ وقت مل سکے اللہ تعالی ہم سب کو ان حکیمانہ نصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین سلو علی وآلہی موسیقی موسیقی